پنجاب میں بھگون مان کی سرکار بننے کے بعد سکشا کے شیطر میں کافی زیادہ کام کیے گئے اور ایک کے بعد ایک کئی ایسے فیصلے لیے گئے جس سے سرکاری ایجوکیشن جو ہے اس میں کئی بدلاؤ دیکھنے کو ملے اور اس سب میں سب سے مہت پون جو فیصلہ تھا وہ تھا کچھے ادھیاپکوں کو پکا کرنا بھگون مان سرکار نے پچھلے دنوں میں ایک کے بعد ایک کئی ایسے ادھیاپک ہیں جن کو انہوں نے پرمنینٹ کیا ہے اور حال کے دنوں میں بارہ ہجار ساس سو سے ادھیک ادھیاپک جو ہیں وہ جو ہیں پکا ہوئے ہیں اور تصبیریں جو چناؤ کے سمیں ہم دیکھتے تھے کہ یہ جو ادھیاپک ہیں وہ کبھی ٹنکیوں پر چڑھے ہوئے دیکھتے تھے تو کبھی مکہ منتریوں کا گھراؤ کرتے ہوئے کبھی منتریوں کا گھراؤ کرتے ہوئے یہی وجہ ہے کہ چناؤ کے سمیں بھگون مان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پنجاب میں سرکار بننے کے بعد جو کچھ ادھیاپک ہیں انہیں جل سے جل پکا کیا جائے گا اور حال میں جس طرح سے ادھیاپک جو ہیں پکا ہوئے ہیں اس کے بعد جو تصبیریں ہیں وہ سکولوں کی اور جو انسٹیوشن ہیں اس کی بدلی ہے تصبیریں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ادھیاپک ہیں وہ اس وقت بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور یہ وہی ٹیچرز ہیں جو پچھلے دنوں جو پچھلے سالوں میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں دھرنا پردیشن پر بیٹھے ہوتے تھے یا کبھی مکی منتری کا گھراؤ کرتے ہوئے دکھتے تھے آج وہی ادھیاپک جو ہیں یہاں بچوں کو پڑھاتے ہوئے دکھ رہے ہیں مہم کیا نام ہے آپ کو سونی ہے یہ سب سے پہلے بتائیے کہ چناؤ کے سمیں ہم تذبیریں دیکھتے تھے کہ کس طرح سے آپ لوگ جو ہیں وہ بچوں کو پڑھانے کے بجائے کلاس روم کے بجائے سڑکوں پر دکھ رہے تھے دھرنا پردیشن کر رہے تھے اب وہ فیس ختم ہو گیا ہے کچھے سے پکے ہو گئے آپ اب آپ پرمنٹ ٹیچر ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے کیسی خوشی ہے پکے پکہ ہونے کا پکے ہونے کی بہت خوشی ہے ہمیں کہ ہم پکے ہو گئے ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم بھی کبھی ریگولر ہوں گے ہم سرکار کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یعنی کہ ہماری سنوائی کی ہے ہمیں ہماری جو پروبلم ہے ان کو سمجھا ہے اور ہمیں پکے کیا ہے کپ سے آپ بطلب ٹیچنگ آپ کپ سے کر رہے ہیں دوہزار ساتھ سے لگی تھی دوہزار ساتھ سے آپ کچھے ادھیاپک کے طور پر آپ یہاں پر ٹیچنگ کر رہے ہیں کتنے سال کچھ پکے ہونے میں کتنے سال لگ گئے ہیں تیرہ چودہ سال لگ گیا ہمیں ہمیں نہیں امید تھی کہ ہم پکے بھی کبھی ہو پائیں گے کہ ابھی تک جتنے بھی سرکاریں آئیں ابھی تک کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوئی تھی تو ہمیں پچھلی سرکاروں نے کوئی سنوائی نہیں کی تھی ہمیں سرکار پہ بہت مان ہے کہ ہمیں ہمارا انہوں نے درد سمجھا ہے اور ہمیں یعنی کہ ریگولر اس میں لے کے آئے ہیں تیٹی میں لنبا سپر جو تھا آپ لوگوں کا چودہ پندرہ سال کا کیسی اس کو نکالا آپ نے کیونکہ چھے ہزار کی سیلری میں گھر چلانا کافی مشکل ہوتا ہے جی ہاں جی گھر چلانا بہت مشکل ہوتا ہے جی چھے ہزار میں آپ جانتے ہیں کیونکہ ہم تو مینٹلی ڈسٹر بھی رہتے تھے کیونکہ گھر کا کھرچہ نہیں چلتا تھا اس سے تو بہت ہی مشکلوں کا سامنا کی ہے جی ہم نے اب جب سے پرمنٹ ہوئے ہیں کیا اب لگ رہا ہے کہ پریوار کے بیچ جب آپ جاتے ہیں تو ایک رسپیک بڑھا ہے اسکول میں آئے ہیں تو رسپیک بڑھا کہ آپ پرمنٹ ٹیچر کے طور پر اب من لگ رہا ہے پڑھانے میں بچوں کو ہاں جی ہاں جی گھر میں بھی رسپیکٹ بڑھا ہے اسکول میں تو پہلے سے ہی میم بہت اچھے ہیں ہمارے رینو تیواری میم ہم یہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں یہ ہر کام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں ہمیں انہوں نے کبھی ہمیں سمجھائی نہیں کہ ہم کچھے ہیں ہمارا پورا ساتھیا ہے مہم نے تو اب پریوار کا کیسا ریاکشن پریوار تو جی بہت زیادہ خوش ہے چھے سے اب اٹھارہ ہو گئی ہے تو اب ہم سموثلی ہماری لائف چلے گی جو ٹینشن ہے تھی کچھ تو اس سے فرق پڑے گا جی پریوار سارے بہت خوش ہیں اچھا اب پہلے ہم دیکھا کرتے تھے آپ بھی پردیشن کرتی تھی محالی وغیرہ میں آپ لوگ بھی جب چناؤں کے ٹائم پہ اب لگ رہا ہے کہ اب وہ پردیشن کا دور پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے اب جو پورا فوکس ہے وہ بچوں کی پڑھائی میں اور جو مکھے منتری کہتے ہیں کہ پنجاب کی جو سکھا کرانتی ہے وہ آپ لوگوں سے شروع ہوگی آپ کب سے ٹیچنگ کر رہی ہیں دوزر نو سے دوزر نو سے دوزر نو سے تو آپ کا بھی لگ بھگ ایک دسک سے ادھیک ہو گیا مدب دست سال سے ادھیک ہو گیا آپ کو ٹیچنگ کرتے ہوئے لیکن کچھا اب پکا ہوئے ہیں ہمیں ابھی سرکار نے ریگولر کیا ہے تو ہم بہت خوش ہیں ہماری سلری ڈبل ہو گئی ہے پہلے بہت کم تھی جس سے ہمارا گزارہ مشکل سے چلتا تھا تو اب انہوں نے ڈبل ٹرپل کر دیا سلری تو ہم بہت خوش ہیں پریوار میں کیسا ریاکشن تھا جب یہ پتا چلا کہ جو سنگھر سے آپ لوگوں کا سالوں کا وہ اب ختم ہو رہا ہے اب آپ لوگ پکے ہو رہے ہیں اس کے بعد کیا ریاکشن تھا فیملی کا فیملی ساری بہت خوش ہے کہ فیملی میں بھی ریسپیکٹ بڑھ گی ہے اب پہلے بھی گھر والوں سے بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا تھا پریشانی کا کہ اتنی کم سیلری ہے بچے سنبھالنے ہوتے ہیں گھر میں کی اتنا ٹائم لگاتے ہو سکول میں اب چلو ان کو بھی سیٹسفیکشن ہوگی ہے تو ٹھیک ہے سارے کوش ہیں گھر میں بھی اگر اس دور کی بات کریں جب آپ لوگ سڑکوں پر تھے اور یہ مانگ کر رہے تھے کہ ریگولر کیا جائے آپ لوگوں کو کیسا کیسا وہ چنوٹی پورنے دین رہا ہوگا آپ لوگوں کے لیے ہنجی ہنجی پہلے بہت مشکل ہوتا تھا کہ پچھلی سرکاروں نے بہت مطلب بہت پہلے بھی دھرنے پر درشن ہوئے ہیں تو انہوں نے اتنے لمبے سالوں میں جیسے ہماری سیلری بلکل بھی نہیں بڑھائی تھی پانچ سالوں میں صرف تھاوزنڈ روپیز بڑھے تھے ہمارے تو اتنی ڈبل ٹریپل سیلری کسی سرکار نے نہیں کی تو پہلے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہمیں اب کیا پہلے جب ہم لوگ دیکھتے تھے کلاس روم میں تب پڑھانے میں زیادہ مند لگتا تھا یا اب پہلے جب ہماری سیلری کم تھی تو مینٹلی سٹریس بھی رہتا تھا مائنڈ پہ بچوں پہ اتنا دھیان بھی نہیں دے پہتے تھے تو اب انہوں نے جیسے سٹریس فری کر دیا ہے ہمیں تو اب ہم گھر میں بھی سٹریس فری ہیں ادھر بھی تو ہم بچوں کو من لگا کے پڑھا سکتے ہیں مکشمنتری نے جب ہم لوگ دیکھ رہے تھے جب آپ لوگوں کو پکا کیا جا رہا تھا تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اب من لگا کر اور پنجاب کی جو سکھا کرانتی ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا بھوش ہے آپ لوگوں کے ہاتھ میں تو اب من لگا کر وہ چیزیں آپ لوگ کر پائیں گے اور ان کا بھوش جو ہے جو ہے وجوال کر پائیں گے جی بلکل ہم من لگا کے پڑھائی کرائیں گے بچوں کو اور جیسا جو ہمیں ہم سے بن پائے گا جو ہمارا دھورا کام رہ گے ہمیں وشواش ہے کہ سکھے منتری صاحب نے وشواش دلائے کہ وہ بھی ہمارا پہلے بھی من لگا کے ہی جی کرتے تھے کام پہلے بھی ایسے کوئی بات نہیں تھی کہ نہیں من لگا کے نہیں پہلے بھی پورے پوری ایمانداری پوری انیسٹی سے کام کیا اور اب اس سے بڑھ چڑکے بس یہ ہے کہ اب تھوڑا بڑھ چڑکے ہو بھی مینٹلی جو سٹریس ہے وہ کم ہو کے اب پورا دھیان بچوں پہ ہی پہلے چھٹیوں کا جو دن تھا وہ دھرنے میں چلا جاتا ہاں جی ہاں جی یہ تو ہے ہاں جی وہ سمیں پریوار کو دے پا رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ سمیں پریوار کو دے پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اور بھی کلاسز میں جو کچھ ادھیاپک ہیں وہ کلاس لے رہے ہیں یہ محالی کا علاقہ ہے جہاں پر اس وقت ہم ایک سرکاری سکول میں آئے ہوئے ہیں ٹیچرز جو ہیں وہ الگ الگ کلاسوں میں پڑھائی کرا رہے ہیں بچوں کو اور کوشش یہی ہے پنجاب سرکار کی جو ادھیاپک ہیں وہ ایک طرح سے سٹریس پری رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے ٹیچرز جو ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پریشر رہتا تھا پریوار کا بھی ایک دباؤ رہتا تھا سماش کا ایک دباؤ رہتا تھا اور اس سمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا تھا کہ جو ٹیچرز ہیں ان کو اسکولوں میں بھی کلاسز لے ہیں اور کلاسز کے بعد دھرنے بھی کرنے اور اب وہ دھرنا ختم ہو گیا میم کیا نام سرو جی اندرکور میم اب دھرنے والا دن ختم ہو گیا آپ لوگوں کا ہاں جی ساڑھا دھرنے والا دن ختم ہو گیا ریزن ہی ہے کہ کوئی جو ایام آدمی پارڈی سرکار پہلی گلتا سنس سرکارنو ہی بوٹا پایا ہے اسی ریزن کر کے ساڑھا مین آہی گلتی کسی بوٹا تاہیر پاکے سرکارنو لیانا چون دی تھی کیونکہ پچھلیا سرکارہ دو آنیا میں دو ہزار بارہوں تو کم کر رہی ہیں اور اس طرح ہم تو میں پانچھ ہزار تو کم لگی ہیں اس طرح بعد میری صرف ایک ہزار پہ سیلری ہوئی ہے بتائی انہیں صرف چھے ہزار تھی چھے ہزار تھی بڑی فیملی تو گزارہ کرنا بہت اوکھا سی ساڑھے کر بوٹا مانگن بھی آن دیتے اکالی بھی آئے کانگرس بھی آئے پر میں پر شرعہ ایسی پارٹی دونوں بھوٹ نی پاؤں گی اسی نمی پارٹی لیانا چوندے ہیں آم آدھی پارٹی تے اسی چوندے سے کہ نمی سرکاریں ساڑھے بھی سنوائی ہوئی کیونکہ جو پرانی سرکار آمدیاں تھی ہمیشہ ساڑھا نو لائ رہی تھی دیتے ہیں کہ سیتا ہم آمان بھالے سمجھ پکا کر رہی ہیں ساڑھے سالری بھالا رہی ہیں پر ساڑھے کوئی سالری نہیں رہی تھی ساڑھے سنوائی ہوں دی جو سرکار آئے دیتے ہیں ساڑھے کوئی چیز ترنے لائے ریلی لائے جو مارجی کر لیے ساڑھے کوئی سنوائی نہیں تھی ہوں آمدیاں سرکار نے ہی ساتیسپائید کیوں ہوئے کیونکہ ہی فائنینشلی پیچھے بہت مینٹلی بھی اپسائیڈ ہونڈ لائے دے ساڑھے بچیاں دے تک بھی ٹینشن ہوں دیتے ہیں بچیاں دے خرچے کی میں پورے کریے ہی اپنے نال وارے ریگولر ٹیچر تو کسی تو کارویچ ایکسٹرہ کام کار کرے ٹیوشنز کرا کرے ٹیچنگ دے کام کر کر کے میں اپنے بچیاں دے کام کریا بچیاں دے پڑھایا کیونکہ ہی بچیاں اچھی ایجوکیشن لے پر میں ایم اے بی ایڈ ہوکے تیٹ پاس ہوکے سٹیٹ ایٹ پاس کر کے چھے ہزار سیلری بہا کام کر رہی تھی میرے پیچھے پیرینٹس بھی ان لاؤز بھی سارے ہی ستانکتے ہیں میں نے بہت بری کیا کہ جواب چھاڑ دو پر اسی انہیں بچیاں نال کر کے کیونکہ میں انہیں بچیاں نوں پڑھا آنا میں نے بہت اچھا لگ دا میں پہلا جواب ایک دو چھاڑی وی اے گورنمنٹ دی کیونکہ میں نے ٹیچنگ لائن بہت اچھی لگ دی ہے بچے پڑھانے پر جدو یہ سرکار آئی چاہے میری چھے تو اٹھارہ ہزار سیلری تھی طور پر بہت جانا سائٹسپائیڈ ہے کیونکہ اسنا میری فیملی دا گزارہ بڑھیے چلواوگا اور اسی کوشی چندیاں کی آندھی ہوئی ہے سرکار گٹ آئمڑی ساتھا مدھیے ہی کروں آپ نے کہا کہ سرکار میں گزارہ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا سرکار میں کوئی پیون بھی نہ کام کرے اور آپ لوگوں کو سرکار توسی امریندن سنگھ ساتھڑکہ ارنے چاہ کے خود کہہ کے کہتے ہیں اگر آپ کو بچوں کو پڑھانے میں اچھا لگتا ہے اب اور زیادہ اچھا لگنے لگا لگتا ہے پہلا بھی کم کر دے سی پر کٹے نہ کٹے ہوں گا سی انی میں نے بہت بچیں کچھ کچھ اللہ لیکن سیم نے کہا کہ آنے والے دنوں میں بھی پکا تو امید ہے کہ سارے لوگ پکی ہو جائیں گے امید ہے کہ سارے جائیں گے انہوں نے کچھ ہے کہ جو چوندے ہیں کہ پتے وغیرہ ہون انہوں نے کچھ ڈیمانڈز ہے گیا ہے وہ اپنی تھا ٹھیک بورڈ رہے ہیں پر اسی ساجت ہے کہ جو پچھلے سرکاران سارڈا کچھ نہیں کرے وہ جگہ سامنے بہت بہت لگیا ہے اور بھی کچھ ٹیچر ہیں ان سے باتشیت کرتے ہیں مہم کیا نام ہے آپ کا آنجیت کو امیم آپ نے یہ دور کیسے نکالا سر سر ایسے ڈپریشن میں آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے اس نے پڑھ کلک کر ہم لوگ کیسے آپ لوگ ہیں امی بی ایڈ ہیں سبھی اور اس کے بعد بھی سیلری بہت کم تھی تو جارے کارنا ہمارے بچوں کی پڑھائی لے لو ان کی پڑھائی تو مطلب وہ ایک فیلنگ نہیں آتی تھی اندر سے اس لیے تھوڑا مطلب اب یہ سرکار پہلے بھی دو سرکار ہیں کتنی مطلب آتی رہی جاتی رہی کسی نے کچھ نہیں کیا اب یہ آئی سرکار ہم نے بھی سرکار کے لیے کافی جو لگا ہے پھر آج آئی بے مطلب آپ کی سرکار آئے گی تب ہی کچھ کریں گا بگوانتمان پر ہمیں تھوڑا پراؤڈ بھی ہے اور جو بیانس ہیں ان پر بھی ہمیں مان ہے انہوں نے مطلب کسی سکھیا منطری نے ایسے نہیں کیا انہوں نے ہمارا نام لے کر چلو کر کے تھوڑا بہتا چلو ہمارے لیے جو بھی کیا ہے ہم نے سو کہتے ہیں بہت اچھا کیا ہے تو آگے آنے والے دنوں میں بھی ہم یہی کہ بھولتے بھی جیسے اس ٹائم انہوں نے کیا ہے آگے بھی ہمیں ایسے ہی کرتے رہے انہوں نے بھی بھروسہ جتایا ہے کہ اب جو پنجاب کا بھوش ہے جو یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ آپ کے ہاتھوں میں دے دیا ہے سار بلے ان پر ہم بہت میند کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے سار تو پھر بھی تھوڑا اب اچھا ہے ٹھیک ہے اور ہم دھنے والے کرتے ہیں سرکار کا جو آنے والے ٹائم میں ہم بھی ان کو اچھا کریں گے بچوں کا آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ اتنی پڑھائی کی ہم نے بیٹ کیا ٹیٹ کیا یہ ساری چیزے کی اور چھے ہزار کی نوکری کرنی پڑی پڑھائی سے اچھا کچھ اور نوکری کر لیا جائے پریوار کا ایک دباؤ بھی رہتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں سب ہمارے فیملی والوں نے کئی بار ہمیں بولا ہے کہ چھوڑ دو آپ بس اتنے میں گیارہ ہزار میں گجارہ نہیں ہوتا چھے ہزار نو ہزار گیارہ ہزار میں ہمارے ٹچر ہیں اور ہم دیکھو سب ہم پر باہر ہمیں سبھی بولتے ہیں سرکاری سکول میں جاتے ہیں بار پوچھتے بھی ہیں پھر کتنے آپ لاکھ لاکھ تو ہوگی نا آپ کی پوپے چھوڑ ہم بتاتے وہ احران رہ جاتے ہیں پھر اتنی کیونکہ یہ مانا جاتے ہیں سرکاری ٹچرز کے سیلری جو ہے لاکھوں میں ہوگا جی تو وہی ملتب پھر ہمیں شرم بھی آتی تھی پھر کیا بولیں ان کو اور ہم پر جو بھی چلو مان سرکار نے پھر بھی ہمارا مان رکھا ہے تو اب کیا لگتا ہے وہ اب نہیں ہے اب خوشی خوشی پریوار بھی ہے اب تو سر ٹھیک ہے آپ بہت رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں اب سرکار ملتب آپ کی سرکار آگئی ہے جو آپ چاہتے تھے وہ چلو ایک سٹاپ دیرے دیرے ملتب چڑے ہو آگے بھی ملتب ایسے ہی چلنے ہوگا چناؤ کے سامنے میں بھی یہی وعدہ کیا تھا بھگوان ماننے کی جیسے ہی سرکار بنے گی ہم آپ سب سے پہلے کچھت جاپک کیونکہ آپ لوگ کبھی ٹنکیوں پر دکھتے تھے کبھی مکشمنتریوں کا گھراؤ کرتے کبھی ہیلی پیٹ پر پکے کرتے وقت انہوں نے یہ ساری کہانیاں بھی سنائی ہیں ہم جانجی سر بلکل انہوں نے وہ دھرنے میں آتے رہے ہیں انہوں نے ہمیں بشباز دل آیا تھا کہ جب میں آؤں گا کیونکہ وہ خود ایک عام پریوار سے آئے ہیں اس لئے ملتب وہ کوئی راجے تو نہیں تھے کہ انہوں نے نیچے گراؤن سے دیکھا ہے ملتب ایک عام آدمی کیسے گوشارہ کرتا ہے اسی کے خارن انہوں نے ملتب ہمارا سوچا ٹھیک ہے ہمارا سوچا اور بھی ٹیچرز نے کیا رامیم آنا ہے دمڈیت پا رامیم یہ بتائیے کہ آپ کا سفر کیسا رہا کیونکہ آپ پرمانیٹ ٹیچرز کب آپ نے پوسٹنگ لی اور وہ کتنا لمبا سمیں رہا میرینج وائننگ دوہزار گیارہ میں ہوئی تھی ہماری سینلس کنڈری سکولز میں پوسٹیں نکلی تھی میس کی اور انہوں نے انگلیش اور میس کے ٹیچر رکھے تھے تو اس میں میری جوائننگ ہوئی تھی دوہزار گیارہ میں تب ایمیسی جو پوسٹر گریڈویشن بی ایٹ والوں کو جے نو ہزار تنخوا دیتے تھے اور تب سے لے کے اب تک آٹھ ہزار تھی یہاں تب تب اور تین ہزار بڑھایا باروں سال میں تین ہزار پچھلی سرکاروں نے بڑھایا تھا تو اب تو چلو ہے ای خیر جمپ ملائے اچھا لگ رہا ہے پریوار سے کیسا سپورٹ ملتا تھا کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو بتاتے بھی نہیں تھے کہ ان کی سیلری کیا ہے یا شرم آتی تھی سوسائٹی میں سیلری بتاتے بھی کہ ہم اتنا سب کچھ ہم نے پڑھائی لکھائی کہ کوئی بی ایڈ ہے کوئی گریجویشن ہے کوئی پی جی ہے اور سیلری جو ہے وہ چھے ہزار آٹھ ہزار گیارہ ہزار پرواہر کا دباب رہتا تھا ایکچلی وہ مطلب کہتے تھے کہ جیسے آپ ایم ایس سے آپ پرائی بیٹ میں زیادہ گروہ کر سکتے ہو اس میں نا وہ کر بھی رہتے ہیں ہمارے ساتھ والے جو پرائی بیٹ میں آگے ایدھر ایکچلی ہم گورنمنٹ میں آگے تو ہمیں گورنمنٹ لارے لگاتی رہی کر دیں گے کر دیں گے ہمیں بھی لگا کہ ہم چاہے ہوں گے ہیں ایتنی نولوج نہیں تھی بس وہ ایکچلی بتایا بھی نہیں کہ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا ایسے بھی نہیں کیا اور کچھ کیا بھی نہیں بس ایسے آگے آگے اپنی مطلب بوٹ بینک کے لیے ہمیں ایسے ہی مطلب ہمارا جے کہلوں کی شوشن کیا انہوں نے تو پرواہر کا دواب رہتا تھا شونڈنے کے لیے تو ایسا تھا پر لیکن پھر بھی ہم سکولز میں آتے تھے پڑھاتے تھے اپنا جتنا تھا بیسٹ دیتے تھے تو اب جے ہی ہے کہ پرواہر کا دواب کم ہو گیا ہے وہ بھی خوش ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر آپ اتنی دیر ڈٹے رہے ہو کہ چلو کوئی بات نہیں آگے آگے تو خوش ہے وہ پرواہر والے کبھی برا بھی لگتا تھا کیونکہ جو آپ کے دوست ہیں جو پرائیویٹ سکولز میں پڑھا رہے ہوں گے ان کی سیلری پٹاس ہجار چالیس ہجار اس طرح ہوگا اور آپ لوگ دس ہجار پر کام کر رہے گیارہ ہجار میں کام کر رہے کبھی اس بار کا ملال بھی رہا دوخ لگتا تھا یا ان کے ساتھ جب بیٹھے اٹھتے تھے تو کیا باتیں ہوتی بہت دوخ لگتا تھا کیونکہ جب ساتھ والوں کو دیکھتے تھے وہ پرنسپل تک پہنچ گئے ہیں جو بی ایڈ کالوجز میں گئے ہیں وہ ایچوڈ تک بن گئے ساتھ والوں کو دیکھتے تھے تو بڑا لگتا تھا تو پر ٹھیک ہے کہ ہماری آپ سرکار نے سنا ہے تو لیکن پہلی جو دو سرکاریں تھے انہوں نے تو میں نے مطلب بارہ سال میں دیکھا تین ہزار کے ہی ہمیں ملا مطلب تین ہزار ملا تین ہزار کا بڑا بڑا ملا تھا ہاں جی انکریمنٹ ملا تو اب انہوں نے ہماری سنی ہے اب اچھا لگ رہا ہے کہ ایسے تھا کہ ایک الگ ہو جاتا کہ آپ کون سے ٹیچر ہو آنکر پوچھا جاتا تھا آپ کون سے ہو تو اب چلو ٹھیک ہے سارے ایک کٹاگری میں ریگولر میں آ گئے ہیں تو اب ہمیں ٹھیک فیل ہو اچھا یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کچھے امپلوائیز ہو یا پکے ہو جاتا تھا ہو جاتا تھا کوئی بھی ہو جاتا تھوڑا بہت کبھی کبھی جیسے آئی جاتا ہے جب بھی آپ کوئی فارم بھرو گے کہیں بھی فیل کرو گے کوئی ڈیوٹی لگے گی آپ کا ڈیوٹی لگے گی آپ کا ڈیوٹی لگے گی تو آپ کے ساتھ ہی چلے گا تو پھر کبھی کبھی اب اکبر لگتا تھا کہ چلو پھر بھی ٹھیک ہے کبھی شرم آتی تھی کہ کوئی ریلیٹیوز پوچھتا ہوگا کہ سرکاری امپلوائی ہو اتنا کم پیسے کیسے مل رہے ہیں تو کچھ ایسے سمجھا تھا کہ آپ ہچکچا رہے ہیں نہیں بول رہے کہ میں کیا ہوں کیا پڑھا رہی ہوں کیا کر رہی ہوں ہاں جی ہوتا تو تھا وہ بہی بولتے تھے کہ اس سے اچھا تو دو گھنٹے گھر بیٹھو ٹوشنز پڑھاو تم زیادہ کمال ہوگی پر بہی ایک پیشن ہوتا ہے کہ مجھے بچوں کو پڑھانا ہے کبھی کبھی جے سوچ لیتے کہ نہیں ہم اپنے لیے نہیں چلو ان بچوں کے لیے کرتے ہیں کیونکہ پھر بہی سرکار نے آپ لوگوں سے ایک بادہ بھی لیا ہے کہ من لگا کے پڑھائی ہے کیونکہ اب جو پنجاب کا بھوش ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہم پہلے بھی من لگا کے پڑھا رہے تھے لیکن ہمارا بادہ ہے جیسے انہوں نے اپنا بادہ نبھایا ہے ہم بھی آگے ہی ایسا ہی اپنا بادہ نبھائیں گے ہم بھی بچوں کو پوری میند کروا بھی رہے تھے اور آگے بھی کروائیں گے ٹھیک ہے تو سکول کی پرنسپل میں ان سے بات کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ جو موٹیویشن ان تیچرز کو ملا اتنے سالوں تک ساتھ رکھنے کا اس میں ان کا یوگدان بھی رہے مہم کیا نام آپ کے میرا نام رینو تیواری ہے سر میں یہاں پہ کلسٹر ہیڈ کام کر رہی ہوں ایزی سینٹر ہیڈ ٹیچر مہم آپ تو ان سارے تیچرز کے ساتھ رہی ہیں ایک ہوتا ہے کہ پریوار کا بڑا منوبل بڑھاتا ہے کیونکہ سکول بھی چلانا ہے اور آگے سرکاروں سے لڑائی بھی کنے تو کیسا دور رہا ہوا آپ کے لئے کیونکہ بہت زیادہ انپورٹنڈ رہا ہوگا آپ کا ساتھ ان لوگوں کے لئے بلکل سر یہ ہمارے ویل ایڈیوکیٹی ٹیچرز ہیں سب ایم ای بی ایڈ ہیں لیکن جب ان کے لئے کچھا شفدی ہوتا تھا اور ہمیں بھی محسوس ہوتا کہ یہ ہمارے ریگولر ٹیچرز کے برابر کوالی فائیڈ ہیں لیکن سیلری ان ان کے برابر نہیں ملتی ہے تو تھوڑا پینچ ہوتا تھا ہم لوگ بھی سوچتے تھے کہ ان کی سیلری بہت کم ہے ان کے گھر کا گجارہ بڑی مشکل سے چلتا تھا لیکن اب یہ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں ہمارے جو ریگولر ٹیچرز ہیں ان لوگوں نے ان کے لئے بہت اچھی سیلیبریشنز کی جب یہ ریگولر ہوئے ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی ان کے ریگولر ہونے پر ان لوگوں نے بہت سنگھرش کیا سر تقریباً دو ہزار پانچ چھے سے میں ان لوگوں کا سنگھرشی دیکھ رہی ہوں کبھی یہ بیچارے اس دھرنے میں جا رہے ہیں کبھی اس دھرنے میں ہر سرکار نے ان کو بس بھروسہ ہی دیا ہے لیکن میں مان سرکار کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ان ٹیچرز کا مان بڑھایا بہت شکر گزار ہے ہم مان سرکار کی تو یہ وہ ٹیچرز ہیں ایسی کئی ساری کہانیاں پنجاب میں ہیں جو کئی سالوں سے یہ ہزاروں کی سنگھر میں جو ٹیچرز ہیں وہ پرمنٹ نہیں ہوئے تھے ان کو یہ امید تھی کہ جب بھی کوئی نئی سرکار آتی تھی وعدے کرتے تھے کہ پکا کر دیا جائے لیکن اتنی کم سیلری میں اتنے سالوں تک ان ٹیچرز نے نہ صرف اپنے پریوار سمالا بلکہ چھوٹے چھوٹے جو یہ بچے ہیں جو پنجاب کا بھویش ہے اس بھویش کو بھی انہوں نے سمال کر رکھا اور اب بھگون مان سرکار نے اپنا وعدہ پورا کیا تو چہرے پہ خوشی ہے اور ان بچوں کے بھویش کی بھی یہ امید لگائی جاری کہ آنے والے دنوں میں جو ٹیچرز ہیں ان بچوں کو یہ سرکاری سکول کے بچے ہیں کسی پرائیویٹ سکول کے بچے نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ مکشی منتری بھگون مان بار بار یہی کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انہی تیچرز کے ہاتھ میں ان بچوں کا بھویش ہے اور آنے والے دنوں میں پنجاب کے آئی ایس آئی پی ایس انہی سرکاری سکولوں سے بھی نکلیں گے تو اس طرح کی امید جو ہے وہ بھگون مان ان ٹیچرز سے لگائے ہیں اور ٹیچرز کے ساپ کہنا ہے کہ وہ جو امید مکشی منتری نے ان سے لگایا ہے اس امید پر کھرے اتریں گے محالی سے کیامرہ پرسن نیندہ جیت کے ساتھ امیت پانڈے نیوزنڈی فور